ہیلو فرنڈ سواگت ہے آپ کا انڈیا سرچ کرنے چینل پر میں نے آپ کو پہلے بھی رنگ ساف کرنے کے بہت سارے سٹک طریقے بتائے ہیں یہ اپائے بہت ہی کارگر سے دھوئے ہیں جس نے بھی پریوک کیا ہے بہت ہی کارگر اپائے میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی رنگ ساف کرنے کے تین آسان اپائے جو یہ اپائے میں آپ کو بتا رہے ہوں یہ سب سمان آپ کو گھر پر آسانی سے مل جاتا ہے اور اس کا اگر الیرجک سکن نہیں ہے تو کوئی نقصان نہیں ہے اگر آپ کو پھر بھی سکن الیرجی ہے تو پہلے آپ اپنے ہاتھ کی سکن پر اسے لگا کر کے ٹائے کر لیں پھر آپ اپنے فیس کو ساف کرنے کے لیے اسے یوز کریں جو بھی میں آپ کو طریقے رنگ ساف کرنے کے بتاتی ہوں ان میں موسٹ لی طریقے جو ہوتے ہیں بہت ہی آسانی سے کیے جانے والے ہوتے ہیں اور ان کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اور میں لگ بھگ جتنے بھی پروڈکٹس میں یوز کرتی ہوں وہ سب نیچرل ہوتے ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں پہلا اپائے پہلا اپائے جو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں لینا ہے سنترے کے چھلکے آپ جب سنترے کھاتے ہیں تو اس کے چھلکے بچتے ہیں انہیں سکھا لیجئے سنترے کے سکھے چھلکوں کو تھوڑا موٹا کوٹ کر مکسی میں بار ایک پیس لیجئے بار ایک پیسنے کے بعد انہیں ایک چھلنی سے چھان کر کے ساف ڈپے میں بند کر کے رکھ لیں اب ان چھلکوں کا ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے اس میں ہمیں ایک چمچ چھلکا لینا ہوتا ہے پیسا ہوا ایک چمچ پیسا ہوا چھلکا پانچ چمچ سنترے کا جوس ہاں چی پانچ چمچ سنترے کا جوس لینا ہوتا ہے دونوں کو مکس کرنا ہوگا اور اس میں ہمیں گلیسرین ملانی ہوگی ایک چمچ پانچ چمچ سنترے کے جوس میں ایک چمچ گلیسرین ملانی ہے ایک چمچ گلاب جل بھی ملانا ہے اب ہمیں اس کا سب چیزوں کا گاڑھا پیسٹ بنا لینا ہے اگر پیسٹ تھوڑا گاڑھا یا پتلا ہو تو اس میں اور سنترے کا چھلکا مکس کر لیجئے یا اور گلاب جل مکس کر لیجئے جیسے آپ کو ٹھیک لگے کہ یہ پیسٹ اچھا بن گیا ہے کیونکہ وہ الگ الگ اس کی کنسسٹنسی ہوتی ہے سنترے کے چھلکوں کی پھر اس کے بعد آپ کو لگانا کیسے ہے یہ سب سامان ملا کر کے یہ بتا دیتے ہوں آپ کو اسے یہ جو گاڑھا پیسٹ بنا ہے اسے گاہنیوں پر ہاتھوں پر اور فیس پر اپلائے کرنا ہے ہلکے ہلکے ہاتھ سے 5 منٹس تک راؤن میں ربنگ کرنی ہے تیزی سے نہیں ساف کرنا ہے اگر تیزی سے کریں گے تو سکن پہ رنکلز آ جائیں گی تدپسچات آپ کو کرنا کیا ہوتا ہے اسے 10 منٹ تک لگا رہنے دیں 10 منٹ لگا رہنے کے بعد یہ سوک جائے گا سوکنے کے بعد آپ اسے ہلکی گیلی کارٹنل لے کر ہلکے ہاتھوں سے اسے وائپ آف کر دیجئے وائپ آف کرنے کے بعد کسی بھی گنگونے پانی سے آپ واش کر لیجئے اس کو سابون کا یوز نہ کریں فیس پر کسی بھی کیمیکل کا یوز نہ کریں تو بہت ہی اچھا ریزلٹ اس کا ملتا ہے دوسرا اپائے میں آپ کو بتا رہی ہوں دوسرے اپائے میں ہمیں دو دوبالنے کے بعد جو ٹوپے میں نیچے کی ملائی بچ جاتی ہے برطن میں دودھ کے برطن میں اس میں وہ ملائی ہمیں لینی ہوتی ہے اس ملائی میں ہمیں میکس کیا کرنا ہے اس میں ہمیں ایک چمچ حلتی پاودر میکس کرنا ہوتا ہے تین چمچ ملائی میں یہ کڑچن جو بچ جاتا ہے وہ لیا ہوتا ہے ہمیں وہ والی ملائی لیے ہوتی ہے آپ ایسے اگر کڑچن نہ ملے تو آپ دودھ کے اوپر جو ملائی آجاتی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اس میں ہمیں ایک چمچ حلدی میکس کرنی ہے اور ایک چمچ بیشن کا آٹا میکس کرنا ہے چنے کا آٹا میکس کرنا ہے ان سب کا ایک فائن پیسٹ بنا کر کے فیس پر اپلائے کریں پانچ منٹ تک مساج کریں یا مساج نہ بھی کریں تو اس پیسٹ کو آپ سیدھا ہی لگا رہنے جائیں ماسک کی طرح پھر کسی کوٹن بول سے گیلا کر کے کوٹن بول کو اسے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس پیسٹ کو اتاریں اس پیسٹ کو کبھی بھی رگڑنا نہیں چاہیے اثر وائز سرنکلز آ جائیں گی فیس پر لگانے کے بعد بولنا بھی نہیں ہے آپ بولیں گے تو آپ کے فیس جہاں جہاں سے مڑے گا وہاں رنکلز آ جائیں گی تو جب یہ لگائیں گے تو چپ چپ بیٹنا ہوتا ہے یہ پیسٹ لگا کر گی دس منٹ بعد سوکھنے پر اسے گنگونے پانی سے دھو دینا ہوتا ہے دھو دینے کے بعد آپ اسے پہنچنا نہیں ہیں ٹووے سے اور بس ہلکی ہاتھوں سے چاہیں تو تھپ تھپ کر ہو سکتے ہیں نہ پوچھیں تو زیادہ اچھا ہے تیسرا جوپا کو میں رنگ ساپ کرنے کا بتا رہی ہوں یہ ہماری ٹیننگ کو بلکل مٹا دے گا اگر دھوپ میں ہمارا فیس ٹین ہو گیا ہے تو یہ ہمارے فیس کو بلکل ٹین کر دے گا جس میں ہمیں دو چمچ دہی لینی ہے دو چمچ دہی کے اندر آپ کو ایک چھتکی حل دے لینی ہے آدھا چمچ نیمبو کا رس لینا ہے اور آدھا چمچ سرسوں کا تیل لینا ہے چاروں چیزوں کو مکس کر کے آپ اپنے فیس کی سکن پر اپلائے کر دیجئے اور سکھنے پر واش کر کے ہٹا دیجئے دھنیوا تھنکیو فواجنگ